الحمدللہ و السلام و السلام و علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و موالہ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اللہ تعالی نے ایمان اور کفر کے حساب سے اس دنیا کا ندام اور آخرت کا ندام الگ الگ رکھا ہے ایمان اور کفر کے حساب سے اس دنیا کا اور آخرت کا ندام الگ الگ بنایا ہے دنیا کا ندام یہ ہے کہ یہاں جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے جو بھلائی کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ملتا ہے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوتی چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو البتہ آخرت کا اللہ تعالی نے ندام یہ بنایا ہے کہ جو دنیا میں ایمان کی حالت میں نیکی کرے گا شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں ایک بندہ نیکی کرے تو وہی آخرت میں اس کا عجر اور ثواب پائے گا جس نے دنیا میں ویل فیر کا کام کیا ریلیف کا کام کیا انسانوں کی خدمت کی لیکن ایمان سے محروم تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا تو دنیا میں ہی اللہ تعالی اسے اس کا بدلہ چکا دے گا دنیا میں ہی اللہ تعالی ایسے انسان کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے کیونکہ اس نے انسانوں کے لیے کام کیا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان القافر اذا عمل حسنتا اتعما بیہا تعمتا من الدنیا کہ جب کافر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے دریا دنیا میں ہی اس کو روضی دے دی جاتی ہے نیکنامی کے دریا شہرت کے دریا آسائش کے دریا دولت کی فراوانی کے دریا اللہ تعالی اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے دنیا میں ہی لیکن آخرت میں یہ نیکی یہ بھلائی یہ انسانی کام یہ ریلیف کے کام اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں سلع رحمی کرتا تھا رشتے ناتے کا خیال کرتا تھا اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا تو کیا یہ کام اس کے لیے فائدہ مند ہوگا کیا یہ کام اس کے لیے نفع بخش بنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا ینفع انہو لم یقل یوماً رب اغفر لے خطیت یوم الدین یہ کام اس کے کچھ بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہوں گے یہ کام اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میرے رب حساب و کتاب کے دن میرے گناہ ماف کر دینا اس لیے نیکی کریں پر ایمان کے ساتھ ایمان سے خالی نیکی کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلِلَّهُمَا لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین موسیقی